جامیت المفلحات ان پلاہ گروپ اف سکول سٹو اٹ سکسس ان دنیا ان آخرہ ایڈمیشنز اوپن مرکزی حکومت کی جانب سے لائے جانے والے وقف ترمیمی بل کے خلاف مجلس علماء دکن کا آج ہفتے کو خادری چمندرگاہ ہتراباد میں مشاورتی جلاس منقعت ہوا اس موقع پر مجویزہ وقف ترمیمی بل سے پیش آنے والے مشکلات اور نقصانات کے بارے میں توادر خیال کیا گیا اور اس سے متعلق عوام میں شعور بیداری کے لیے بہت جلد مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا طبقے مشایخ سے جو لوگ وارک بورڈ میں نمائندگی کرتے ہیں مثلا مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی مدد ذلو سجادہ نشین بارگاہ شاہ خاموش اور مولانا سید بندگی پائے حساب خادری نے بھی شرکت فرمائی اور یہ جلاس اصل میں مرکزی حکومت کی جانب سے جو وقف ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں بل پیش کیا جا رہا ہے اور اس بل کی منظوری کے لیے حکومت مصر ہے بارطور ان کے کوشش ہے کہ یہ بل منظور کر لیا جائے اس بل کی مخالفت میں پورے ہندوستان میں جو علماء مشایخ اور ان کے سوا دیگر مسلم تنظیموں کے نمائندے ہیں سبھی نے صدا احتجاج ولند کی ہے اس لیے کہ یہ بل خانون وقف اور وقف کی شریح حیثت کے بلکل مغائر ہے اس کا مقصد اوقافی جائے دادوں کو تلف کر دینا اور وقف اور کی شریح حیثت کو ختم کرنا اور قانون وقف کو بدل کر حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے درائیت کے ذریعے اوقافی جائے دادوں کو حاصل کر لے اور مسلمانوں کے جو شریح حقوق ہے اوقاف کے تحین انہیں ختم کر دیا جائے تو اس کے خلاف آج یہ ہاں یہ نمائندہ اجلاس منقض کیا گیا تھا الحمدللہ ماہرین نے اپنی اپنی رائے دی اور انشاءاللہ المستان ہم سب مل کر آئندہ کے علاہ عمل پر اور اس اجلاس میں ہم نے زمانات کیا کہ کیسے یہ دوترمیمی بل ہے اس کے کیا منفی اثرات اور خافی جائدادوں پر پڑیں گے کیا مشکلات ہیں جو ہمارے سامنے ہم کو پیش آ رہے ہیں اور کیسے ان سے نٹھتا جائے کیا حل ہے اور کیسے اپنے احتجاج کو بلند کیا جائے کیسے اپنی آواز کو پیش کیا جائے کیسے اپنی نمائندگی کو حکومت تک اور جائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے جائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس تک پہنچایا جائے اس کے بارے میں ماہرین نے تفصیل سے بیان کیا اور اس ایزلاس کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے لوگوں کو یہ واقف کیا جائے کہ آج لوگوں کے جو خافی جائدادیں ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے عوام کی فلاہ بہبود کے لیے وقف کیا ہے خوام کی فلائی کے لیے وقف کیا ہے آج اس پر لوگوں کی مظہوم نظر پڑ چکی ہے اور خصوصاً گورنمنٹ چاہتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خانون جائدادوں کا تحفظ کرتا تھا خانون جائدادوں کو بچاتا تھا آج خانون کے لحاظ سے جائداد کو خبزے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خانونی اعتبار سے مسلمانوں کو کم سے کم کیا جانے کی کمزور سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اس کا پہلا خدم ہے جیسے ہم نے سنا گئے انیفارم سیویل کورٹ یہ ان کا پرانا خواب ہے جس کی تکمیل وہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایک خدم ایک ایک خدم ٹرپل طلاق ہو سی اے ہو این آر سی ہو اس کے ذریعے سے اور اسی طرح یہ جو وقف امن مل بل آیا ہے یہی خدم ہے جو اس طرف بڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی شنات کو ختم کر دیا جائے ان کے تشکس کو ختم کر دیا جائے ان کے لیے جو حقوق ان کو ملے ہیں ان حقوق کو چھین لیا جائے جو پرسنل لا ان کے پاس دیا گیا ہے جو آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس ان کو حق دیتا ہے وہ حق کیچ لیا جائے دستوری حق مسلمانوں سے کیچ لیا جائے اور جو ان کے فلاہ و بہبود کے کام ہے اس نے مداخلت کی جائے تو یہ تمام تر ان کے عزائم کو کیسے روکا جائے کیسے بچا جائے اور عوام میں شعور کیسے بیدار ہو اس کے لیے یہ ایک اجلاس رکھا گیا ہے انشاءاللہ یہ ایک بنیادی اجلاس ہے اس کے اور بھی اجلاس ہوں گے جہاں پر لوگوں میں شعور بیداری اور عوام کو یہ کیسے کہ اپنی نمائنگی کیسے پیش کرنا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ نمائنگی پیش کرنا ہے پیش کرنا ہے اور پارلیمنٹ کمینٹی تک بات پہنچا نہیں ہے لیکن کیسے پہنچا نہیں ہے جامتن مفلیہات اور فلاہ گروپ آف سکول are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kuttapet Balapur, Sharip Nagar and Kishanbagh we offer exclusive education for boys and girls separately along with Dekam residential facilities from nursery to grade 10 we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies Nazira, Hef, Diniyat and Alimiyat Fazilat and Tadrib also don't miss out on securing the best education for your child both in this world and the hereafter enroll now to guarantee your child seat and avoid last minute rush as the seats are limited